اس میں وہی امامت کے بارے میں مفتگو کہ امامت کا کتنا دخل ہے اور امامت صرف یہ قائدی کے توحید اور رسالت پر ارامی امان لیا ہے تو امامت کے بعد اس کو اس کی کسی اور جس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ امامت اسی طرح سے امان کر جزے کے جس طرح توحید اور رسالت اور اس کے بعد امامت سلسلے کے اندر مراتب ترتیب میں جو ترتیب ہے وہ ظاہر سی بات ہے آخری مراتے بارے امامت لیکن یہ تینوں ایک ساتھ ہے اور ماضی سی بات ہے کہ پروردگار آدم کو ہم اس طرح تک اس کی اطاعت نہیں کر سکتے جب تک رسول خدا کی اطاعت نہ کر اور رسول خدا کی اطاعت کیسے ہوگی کیسے پتہ دے گا کہ رسول خدا یہ دین نہ ہے اس طرح سے وہ امامت کے ذریعے اچھا اب باپ و فرض اطاعت العالمہ اب یہ چپٹر ہے جس میں امام کی اطاعت فرض ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ سبب ان کو پتا ہے الحمدلہ آپ سبب کو پتا ہے جو تم سننے وہ اس حضاء سے بچہ بہت چھوٹا بیٹھا ہے ہم اب اس سے بھی پوچھیں کہ امام علید خیرہ السلام کی اطاعت فرض ہے لیکن یہ کیسے ہم تک آیا یہ ان کی روایت کے ذریعہ آہستہ آہستہ ہمارے حقائد میں حاج سے شاید بارک سوزان پہلے آپ چاہئے تو آپ کو روایت ملے گی اس کے لئے جس میں آپ کو تاریخی حوالے سے پتہ لے گی کہ مومنین کی سن تک پریشان تھے ایک روایت آئی گی جب آئی تو میں اشارہ کر دوں اب یہ امام محمد محمد علیہ السلام سے روایت ہے کہ زروت الامر و سناوہ و مفتاحوہ زروت الامر یا زروت الامر یعنی جو بھی چیز ہے جو کام ہے امر یعنی ایک کام ایک چیز سب سے بلند ترین جو معلوم ہے سناو سناو کہتا ہے یعنی اونٹ کے کوہان کو جو اونٹ کی پوچھ پر اونٹ چیز جگہ ہوتی ہے اس کا یعنی سب سے بلند ترین چیز جو ہے واضح ہے اور سب سے اہم ترین چیز و مفتاحوہ ولی تمام امور کو کھلنے کی چاپی و باقل اشیاء تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے داخل دونے کا درواز ہے و رضا الرحمان پر وردگار الرحمان کی رضایت امام کی طاعت امام کو پہچاندنے کے بعد یہ دیکھئے یہ بات نہیں ہوئی امام کی طاعت بلکہ یہ بات ہوئی ہے معرفت امام کے بعد امام کی طاعت جیسے کہ مثال بھی دی جاتی ہے کہ آپ چھٹے امام صاف امام آٹھے امام کے پاس جائیں معرفت کتنی ہے بس ٹھئی افرد دے دیا بتا دیا امام بیٹھے رہتے ہیں نعوظم اللہ خرمے اور ایک بات کیا نہیں کر لیتے ہیں لیکن امام پھر اتنا کچھ دنیا کا پتا نہیں ہے یہ کوئی فائدہ نہیں ہے سمجھ مرجن تقرید کے بارے میں آپ کے لئے میں چلھ جائے گا کہ ان کو پتا نہیں ہے ٹھئی ہے بیٹھے ہوئے لیکن صحیح ہے کیا ہے پردہ واجب ہے تو کرنا پڑے گا لیکن کو پتا نہیں ہے دنیا کا آپ خوادق پردہ کریں گے آپ خوز دیں گے ذرہج میں جائیں گے آپ کہا ہے بلکہ صحیح ہے واجب آدھا ہوگیا کردہ آپ کا خالی ہوگیا فراد ذرمہ ہوگیا آپ کی شرح ذرمداریات آؤ امام کے ساتھ یہ نہیں لہٰذا امام کے معنی میں کیا کہا معرفت امام لہٰذا امام امن کے چپٹر میں وہ شرح جو امام کیا ہر حکم کی اطاعت کریں نمہ حضورز آپ کو ٹھک بیٹھا ہے لیکن کہا آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے جعفر ابن محمد فرس کی جو کچھ اس طرح سے کہتا ملین ہے اس کو پتا نہیں لیکن رسول اللہ کیا مان لیتے ہیں بات لیکن یہ کچھ صحیح علم کے مطابق بات نہیں ہوئی گیا ہی آدمی لیکن وہ آدمی جو امام امام کے ایک حکم کو بھی نہ مانے کہا میں نہیں مان سکنا بھائی مشکل ہے لیکن اس سے پوچھا جائے کہ تم یہ واجب ہے یہ اس سے بہتر ہے مان رہا میں کیسے ملوں گا یہ آپ کا لیکن مہارد حریض ہے تبرکت پڑھ لو آپ کی اجازت سے تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے یہ تعاق صرف کافی نہیں ہے امام کی ہر بات مان رہا ہوں لیکن کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں کچھ بارال کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کس طرح سے کہہ رہے ہیں کیا ہے امام نے دیکھا نہیں بس شکوک و شباد ہے اس لئے امام کی نظر میں امام کی لئے اس کے لئے شکوک و شباد ہے کہ کہہ سے کہہ رہے ہیں بارال کر رہے ہیں تن کو اللہ جانتا ہے یہ اس معرفت کی مذہب پڑھنی ہے اس کے بارہ خوشہ جو ایک حقوق کو بھی نہیں مان رہا لیکن کہہ رہا ہے واجب دعا ہے امام امام جو کہہ رہے ہیں خدا کی طرف سے کہہ رہے ہیں اور یقینات مجھے عذاب ہوگا جو میں امام کی باتوں کو نہیں مان رہا ہے لیکن کیا کہوں نہیں ہے حمد نماز پڑھ نہیں یہ اس لئے بہتر ہے بڑے عجیب بات ہیں تو امام کو پہلے امام کی جگہ پر رکھ کر پہچانے آتے ہیں عطاعت ان امام میں بات معرفت ہے امام کو پہچاننے کے بعد امام کی تانے ہوئے ان کو ایسے نہیں ٹھیک ہے صحیح اچھے بزرگ ہیں متقی آدمی ہیں نہیں معرفت امام کی جو پہلے گزر رہے ہیں خدا کی طرف سے مانے اور مذسوس آگا ہے رکھ خدا کی طرف سے پھر امام نے یہ آیت پڑھی امام محمود باقر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوت رسول فقد آتا اللہ جس نے اللہ کی رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے اس آیت کو پڑھنے کا رب کیا ہے ہاں پر اس آیت کو پڑھنے کا رب یہ ہے تو امام رسول خدا کو نہیں دیکھا تمہیں کیسے بتائے رسول خدا یہ کہتے تھے صحیح اور ایک اور اس اعتراض کا جواب ہے کہ اگر تم یہ کھاؤ ہمیں اللہ کی اطاعت نہیں ہم آپ کی بات کیوں آدھیں بھائی تم اللہ کی نام کیسے کروگے رسول خدا کی اطاعت کی مانگ ہے اور رسول خدا کی اطاعت کیسے کروگے سنت کے کئی سرچشمے نکلنا ہے ایک ایک ایکس وائی زیڈ ہے بی سیڈی ہر آپ بھی کہا رہا ہے سنت میرے پاس تو تمہیں یقین ہونا چاہیے اس کے اپنے کرائیٹریہ سے پیمانے ہو جس کے مطابق تم رسول خدا رکھ پہنچو اور پھر تم اتصاب دے سکتے ہیں نظر میں پڑھو ہی رسول خدا کی نوازیں اس کے بعد تمہیں کارے گا خدا کی طاعت لہذا ہم کو یہ ہم سب کے خدا نے ایسے بھیج دیا بارہ کو چودہ کو پانچ کو تمہیں رسول خدا رکھ پہنچنا اسی رستے کے ذریعے اچھا اب اگلی نواز جو ہے اس کو مختصر میں بتاتا ہوں کہ وہ جو میں نے بھی بات کی نہیں کہ ایک شیعہ کے لئے اس طرح عمرید کیلئے بڑا مسئلہ تھا آپ کی عطاعت کی اسی طرح واجب جس نے علیب نبی طالب کی تھی ہاں اور آپ کو جو بیٹا اس کیلئی یہ روایت تھی جو میں چھوڑ رہا ہوں یہی ہے کہ وہ ایک ایک بات ہے ایک رابی گن رہا ہے اماموں کو اور امام کہہ رہا ہے کہ میں نے امام جعبر صلی اللہ علیہ السلام کو کہتے ہیں سنا کہ علیب نبی طالب کی عطاعت باجے میں امام ہے اسی طرح سے حسن مشتبہ کی اسی طرح جو حسین علی نے علی کی تو یہ جیسے کہ میں نے ارس کیا کہ ہمارے کے بڑی عجیب سی بات ہے کہ امام کیوں گنوا رہا ہے اس زمانے میں ایک آدمی کوفے سے آیا بسرے سے آیا اس کو نہیں پتا کہ کیا سلسلہ ہے اماموں کا سلسلہ کہاں نکھ جائے گا حدیثیں کیا ہیں تو یہ اگلی اب روایت اس سے صرف ہے اس کو چھوڑ رہا ہے اب اس کے بعد ایک آیت ہے جو کہ سورہ نیسا کی آیت ہے کہ وہ آتا ہے نا ملکا نظیم ہم نے انہیں ایک ملک عظیم عطا کیا تو امام فرمانے میں ملک عظیم مطلب ہے عطا عطا مفروضہ یعنی وہ عطا عطا کیے ہم نے جو ماجب ہے پوری کائنات پر ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا لفظی ایک اس کی تشریح ملک عظیم کسے کہتے ہیں آپ کے فلا بادشاہ تھا اسکندر اعظم اس کا ملک بڑا عظیم تھا عثمانی سبطانت بڑی عظیم تھی بغل بادشاہت بڑی عظیم تھی کیسے کہتے ہیں ہم عظیم کہ چار یا پانچ یا دس ملکوں کو ملا کر اکبر کی بادشاہت تھی اکبر کی بوہر چلتی تھی اکبر کا سکھا چلتا تھی یعنی یہاں پر امامت کو جو امامت ہو جاتا کی جا رہی ہے تاعت مفروضہ یعنی پوری کائنات پر امام کی تاعت ماجبت اب بادشاہ کی بڑا ہی ایسی کہتے ہیں نا ایک ہستی ہے اس کا ملک اتنا بڑا ہے کہ زمین آسمان دنیا عبا آخرت قبر قیامت سب کا اس کا حکم چلتا تو اتاب اس کی واجب ہے سب کے ہوا تو یہ بہت بڑا ایک ملک عظیم دیا گیا امامل کے بارے میں چھڑے امام پانچ امامل نے یہ آیت پڑھا اچھا ایک اور چیز امام وہ لفظ لائے ہیں جو بہت زیادہ لفظ حساس ہے ان لو آج کال شرک کا یہ شرک ہو گیا وہ شرک ہو گیا رابی کہتا ہے کہ میں نے چھڑے امام کو کہتے سنا کہ وہ فرمانے اچھ رکا میند الاؤسیہ ورسول فیل طاعتیں پروردگار عالق نے شرک کیا ہے رسولوں کو اور ان کے اوسیہ کو اطاعت میں یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں رسول کی اطاعت کر رہا ہوں رسول کے مسیح کو ہٹا کر حضرت موسیٰ کے زمانے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں حضرت موسیٰ کی اطاعت کر رہا ہوں حضرت شمون کو ہٹا کر یا حضرت حالون کو البتہ حالون ان سے پہلے انتقال ہویا تھا لیکن حضرت عیسیٰ کی اطاعت کروں یوشا کو اٹھا کر نہیں ہو سکتا ہر عبام کے وسیع ہر رسول کے وسیع کے ساتھ اس کی اطاعت مل کر جب آپ اطاعت کریں گے تو یہ کیا ہے خدا کی اطاعت مل کر کا مطلب کیا ہے یعنی جس طرح سے رسول کی اطاعت واجب ہے اسی طرح سے رسول کے وسیع کی اطاعت بھی واجب اگلی نواز چھڑے مام کی ہے امام فرمانے کے ہم وہ قوم ہیں جس کی اطاعت کو خدا نے فرض کیا انفال کہتے ہیں وہ تمام چیزیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطاعت ہوتی ہے یعنی جو بھی چیز مال غنیمت ہے یا اگر کوئی آ کر رسول خدا کے ساتھ مسالحہ تڑھنے کے یہ ماغ ہمارا ہو گیا یا یہ زمین ہماری ہو گیا یا یہ روپیہ پیسہ رسول خدا کو دے لے آ کر تو امام نے فرمائے کہ جو بھی انفال ہے وہ ہمارا ہے وآلہ سفول مال اور مال کا جو پاکیزہ حصہ ہے وہ ہمارا ہے اب یہ مال کا پاکیزہ حصہ کا مطلب کیا ہے یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سفول مال یعنی زکاة آئمہ اہل پہل کو نہیں دی جا سکتی یعنی بنی حاشم کو زکاة نہیں دی جا سکتی اس کا ایک مانہ یہ یا مطلب جو مال کا پاکیزہ حصہ ہے وہ بنی حاشم کے حق ہے معصومین کے حق ہے وَلَقْنُ عَلْرَاسُ قُدَ فِيْنِ یہ راسِ قُدَ فِيْنِ علم کی آیت بڑی مشہور آیت ہے سورہ آل عمران کی کہ پر میں دکھایا کہہ رہا ہے یہ تعمیلِ قرآن کی تعمیل کو صرف خدا جانتا ہے اور راسِ قُدَ فِيْنِ علم جانتا ہے صحیح تو راسِ قُدَ فِيْنِ علم جو ہے امام نے فرمایا تھا اور فرمائے ہم وہ لوگ ہیں جن سے حسن کیا گیا ہے قرآن میں جو آیت ہے یہ لوگ حسن کرتے ہمارے کچھ بندوں کے ساتھ کہ ہم نے اپنے بندوں کا اپنے فضل سے عطا کیا ہے ہماری عطا ہے ہم نے نہیں ہے یہ لوگ حسن کیوں کرتے تو امام فرما رہے جن لوگوں سے حسن کیا گیا اور جن پر ذکر قرآن میں وہ ہم لوگ ہیں کہ ہم سے حسن کیا گیا ہے پروردگار آدم نے جو مقاوت عطا کیا ہے جو فضائد عطا کیا ہے آئیم آلہ مسلم سے حسن کیا گیا ہے اچھا آپ یہ دیکھیں وہی روایت جو میں نے شروع میں کہا تھا آپ سے کہ رابی کہہ رہا ہے کہ زکر تو علیہ عبداللہ علیہ السلام میں نے چھڑے امام سے کہا کہ قول انا فی الاؤسیہ والا ہم لوگ جو ہے رسول خدا کے اوسیہ کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کیا بات کہتے ہیں کہ رسول خدا کے جتنے بھی وسیعوں کی اداعات ماجب ابا فراد آدم بلکل کیسے باتی میں ابا فراد آئیت پڑی انہی کے بارے میں تو خدا نے کہا یہ آیت یہ آیت یہ دو آیت پڑھنے میں سبب کیا ہے ابا فراد آدم نے کہا ہے کہ پروردگار نے اطاعت کو باتی کیا ساہمان امر ساہمان امر کھان سے سبجھے جائے گا ابا فرما نے تمہارا سرپرست اللہ ہے اس کا رسول ہے اور وہ لوگ کے جو رکو میں زکاة دیتے ہیں تو جب سرپرست وہی ہے اور ان کی سرپرستی خدا پر رسول کی سرپرستی کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے اوڈ نمر وہی دو اب وہ روایت جو واضح بالکل ہے کہ رابی آتا ہے سالہ رجوت الفارسیوں ایک ارادی شخص نے آگا پوچھا احباب سے ابلحسن علیہ السلام کہ احباب رضا علیہ السلام کہا کہ طاعتوں کا مفتہ رضا آپ کی طاعت باجی کا عباب رضا سے پوچھتے عباب نے جھتا ہوا اس نے پوچھا بس طاعت علیہ السلام علیہ السلام نے بھی طالب علیہ السلام نے بھی طالب کی طالب کی طلب عباب نے کہا ہاں اب مطلب یہ مسئلہ آپ کے لئے ایک بڑا مزے کا فیصہ ہے کیا مطلب ہے لیکن اس زبانے بھی لوگ کے لئے سوال تھا اور یہ چیزیں اسی طرح اس طرح اس طرح پھیلی اکلی روایت جو ہے عباب رضا علیہ السلام سے کہ عباب رضا علیہ السلام نے رابی سے فرمایا یا اصحاب بالا نہیں اے اصحاب اندر موسیٰ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ دو خبر مارے میں یہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم علیہ السلام سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمارے غلام ہیں بددے ہیں ہمارے اچھا دیکھیں کہ ایک تو ہوتا غلام اب یہ بھی بددہ بھی روایت میں اب یہ وقت تک کس جہد کو دیکھتے ہوئے کہا ہے باران لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ آئینما کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے غلام ہیں ہمارے بددے ہیں جس طرح سے خدا کے بددے ہیں ایسے تو ہمیں اس میں کوئی خرج نہیں کہ آپ کے ہم فرسی عبد علیم نمی تھانی عبد حسن مجتمع کوئی حرج نہیں ہے اس میں جو امام شاید جس بات تو رد کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ جس طرح سے خدای کے تصور تک لوگ نہ پہنچ جائیں شاید امام اس کو رد کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ خدا کے بددے ہو تم لوگ تو تم ہمارے بددے ہو جبکہ میں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں اور دعاوں میں آیا ہے ہماری ہم بعض دعاوں میں آیا ہے کہ ہم بددے ہیں کس کے آئیمہ کے یا رسول خدا کے بارے میں اور عمیل عبدیل کے بارے میں یہ بات آئی ہے لیکن لگتا یہاں پر ہے کہ وہی بندگی کا وہی مانا جارا تھا لوگ کی ذہن میں کہ آئیمہ سمجھتے کہ جس طرح سے خدا کی بندے لوگ اس طرح سے ہمارے بندے یعنی ہم کو خدا تک پہنچانے پھر امام نے فرمائے لا اوہ قرابتی رسول خدا کی قسم یعنی اس رشتہ داری کی قسم میری اس تعلق کی قسم جو میرا رسول خدا کے ساتھ ہے بَقْبُلْدْوُقَتْ وَلَا سَمِحُ تُعْبِدْ آبَائِ نَا مَنَا مَنَا فَرْمَانَا نَا مَنَا مَنَا اَبْا وَجْدَا سے سُنَا وَلَا بَلَقَنِي أَنْ أَحَدٍ بِالْآبَائِ نَا میرے آبَا وَجْدَا سے یہ بات مجھ تک پہنچی ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں یا ہم یہ کہتے ہیں جس طرح سے مالک کے اوپر حق ہے کہ غلام ہر چیز میں اس کی اطاعت کریں اسی طرح سے اطاعت خدا کے سلسلے میں اور ہماری اطاعت کے سلسلے میں ہمارا تم پر حق ہے یعنی ہماری اطاعت سے کہیں بھی کسی لازمی تم بغیر نہیں بَوَالِ لَدَفِ الدِّن تم دین کے سلسلے میں ہمارے ساتھ بوالات رکھو یا کہیے محبت رکھو یا کہیے دین کے سلسلے میں جس طرح سے ہم چڑھنا ہے جس طرح سے ہم حکم دے رہے ہیں اسی طرح سے ہماری پیر بھی کم فَلْ يُبَلْ لَقِ شَاهِدَا لَقَائِ جو ہم موجود ہیں وہ لوگوں کو بتا دیں کہ جن تک نہیں پہنچی بات اچھا اب یہ روایت بڑی میرے خواہد سے بڑی قرم کی روایت سارے بھی روایتیں قرم کی ہیں لیکن اس میں ایک چیز بڑی کلیلی چیز ہے جو واضح ہو رہی ہے اور روایت طویل ہے لیکن چلیز کو اچھانا پڑھتے ہیں بلسور ابن حاضر مشہور راوی ہے بڑا قُلْ تَلِيَوِ عَبْدِ اللَّهِ میں نے چھتے میں ہم سے کہا کہ اِدَّ اللَّهَ عَجَدْ وَاَقْرَمْ بِنَّيُّ عَرَفْت بِخَلْقِي مَنْ خَلْقِيَا رَفُنَ بِاللَّهِ خُدَا اس سے کئی زیادہ باعزت ہے باعزمت ہے آپ خدا کو مخلوق سے پہچان رہے ہیں لابی کیا رہے ہیں امام کے سامنے آ کر خدا اس سے کہیں عجَدْ وَاقْرَمْ بِاللَّهِ خدا اس سے کئی زیادہ باعزت ہے خدا کی عظمت اس سے کئی زیادہ ہے کہ خدا کو خدا کی مخلوق کے ذریعے پہچان رہا ہے آپ خدا کو خدا کی مخلوق کے ذریعے کیسے پہچان رہیں گے ایک بہت 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 دیکھ ہیں انجینئر اسے صوعیب مزل رہی ہیں آپ سوئی کو دیکھ کر انجینئر کی علم کا اندازہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں آپ کہیں نہیں مولانا خدا نے پہاڑ یہ دلیا انسان انسان میں یہ آپ کے لئے کوئی بڑی چیز ہے نا خدا کے لئے یا ہمارے خیال میں آپ کے خیال میں خدا نے انسان کو بنایا خدا نے بڑے سوچ سمجھ کی بنایا اندیا سے انر لیور رکھنا یا کنٹلی یا لنگز خدا نے جیسے ایک عقیق کے پتھر کو خلق کیا اسی طرح سے خدا نے انسان کو خلق کیا جس طرح سے وہ ارادہ کرے گا اس طرح سے خلق ہو جائے گا خدا نے جس طرح سے آن کو خلق کرنے کا ارادہ کیا ہے امرود کو ناشباتی اسی طرح سے انسان کی خلق کرنے کا ارادہ کیا ہے یہ اور بات ہے کہ انسان کو اس نے استعدادات رکھی ہے یہ لگ بات ہے تو کہاں سے خدا کو پہچان سکتے ہو تو گوئے آرامی کیا رہا ہے ہم کہاں سے خدا کو پہچان سکتے ہیں مخنون کے ذریعے بَلِلْخَلْقْ يُمْرَفُونَ بِاللَّهِ بلکہ مخنوقو اللہ کے ذریعے پہچھا بھو یہ بڑی عجیب مان کہا رہا ہے خیر امام نے فرمائے صدقتہ امام نے اس کی مان پر تصدیف کی قلتو پھر رابی آگے پڑھ کے کہتا ہے اِلَّمَدْ عَرْفَ عَنَّلَهُ رَبَّ فَقَدْ جَمْ مَغِلَهُ يَعْرِفُ عَنَّلِذَالِكَ رَبِ رِزَانْتُ وَسَخَتَنُ کہتا ہے کہ ربی کہہ رہا ہے میں نے یہ کہا امام سے کہ جو پہچانتا ہے اس بات کو مان گیا دیکھیں بڑے کومن سنس کے انداز میں نے ہمیشہ کھایا آئی امام کی رواہ دیکھیں کہ اتنے سیدھے سالے انداز سے بات کرتے ہیں محصوم اتنے سرپن انداز سے انداز سے کہ یہ صرف امام کو بوجھ سا ہے میں کوئی سیدھی سیدھی بات جو یہ مانتا ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے بھی ہوتا ہے اس سے خوش بھی ہوتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ مالک ہے اس کا یعنی بات جو ہم کو مالکوں اس کے بڑا کر رہا ہے ہم کبھی آپ کو فرض کیجئے گئے مچمک نے گیا ہو جی رات سے گھر ہم سے قدم باہر نکالیں گے تو ڈائیں گے کہ بات نداز ہوئے خوش ہوئے شک تو پڑ جائیں گے وہاں سے پوچھیں رابی کہا رہا ہے جو پہچانتا ہے کہ خدا ہے اس کا اس کا مطلب اس کے ذہن میں جیسے ہی مصدقہ کوئی خدا ہے ویسے ہی اس قیان آنا چاہیے کہ پروردگار کی ایک خوشی ہوتی ہے ایک ندازی ہوتی ہے مَنْتَمُ لَا يُعْرَفْ رِزَاهُ وَسَخَتُهُمْ إِلَّا بِوَحْمِهِ اَوْ رَسُولِهِ اب اس کی رضا اور سخت سخت یعنی اس کی نداز کی رضا یعنی خوشحالی رضا منتی ہے پھر کہتا ہے اگلا مرانا یہ ہے کہ جو پروردگار کی میرے رضا منتی ہے خوشی ہے یا غضب ہے یا وحی آنی چاہیے یا رسول آنی یعنی کہیں سے میرے ذہن میں روح میں کوئی پینام آئے فرشتہ لے کر آئے خواب میں دیکھے کہیں سے بھی وحی آئے باہران میرے پاس یا اس کا کوئی پینام لے کر رہے ڈاکی آئے اس کی طرف سے میں بیٹھے بیٹھے تو نہیں سکتا کہ کیا ہے بلاخر اس کی طرف سے کوئی قدم بڑھایا جائے خوب توجہ کیجئے گا یعنی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جا کر ڈھونوں اس کی طرف سے قدم آنا چاہیے وہ مجھ تک پہنچا ہے کیونکہ اس کی خوب یعنی واللہ عجیب امام یعنی راوی عجیب جم لکھا ہے اور یہ راوی جو ہے یہ خود امام سے سیکھ کر امام سے گفتگو کر رہا ہے یہ نہیں سمجھ یہ کہ مطلب راوی بہت ہی اگر پڑا لکھا ہے اور بہت فقی ہے تو یہ اپنے جیب سے نکال کے لارہ یہ امام کے پاس بیٹھتے لیں پھر کبھی امام کو بتاتے ہیں امام کہتے ہیں تم نے یہ صحیح کا یہ بہت سارے واقعات ہیں دیکھیں رضا منتی اس کی ہے غضب اس کا ہے تو وہ ہی بتائے گا نا مجھے کہ مجھے کیا بسند کیا کس سے ناراض ہوتا ہوں وہ کیسے بتائے گا یا وحی آئے میرے پاس یا پیغام دے کر کوئی آئے اس کے علاوہ کوئی تیسے رستہ نہیں ہے وحی میرے پاس آتی تھی جس کے پاس وحی دی آتی اس کو چاہیے گا پیغام کو ڈھوڑے جا کر رسول کون ہے جب وہ رسولوں سے ملنے گا کر دیکھ لیں یہ رسول ملا گا تو وہ پہچان لے گا رسول کو دیکھ کے موجزے طلب کر کے علم کے ذریعے دعا پوری ہوتے میں دیکھ کر غیب کی خبریں لے گا رسول جو بھی رسول کی جس چیز کی ذرزرگی میں رسولوں کو پہچان لے گا جب وہ رسول کے بعد جائے گا چیک کر رہے گا پتہ نہ جائے گا خدا کی حجت اس پر یہ رسول ہے اور اس کو یہ یقین آ جائے گا ادنہم اتہات المفترازہ یہ رسول جس کے پاس میں کیا ہوں میں جس پر ایمان دے آرہا ہوں میں نے چیک کر دیا یہ رسول نے اس کی اداعت مجھ پر واجب ہے کیوں واجب ہے اس رسول کی اداعت کیونکہ خدا کا غضب اور خدا کا قہم اور خدا کی خوشی خدا کی غضب سے مجھے بچتا ہے خدا کی خوشی کو حاصل کرتا ہے اور خدا کی خوشی اور غضب اسی رسول کے ذریعے سمجھ سکتا ہے لہٰذا اس کی اداعت مجھ پر واجب ہے بہت آسان استدلال لہذا میں نے جا کر نوہ سے یہ کہا یہ بات آپ سمجھ لئے رابی کیا کہہ رہا بہت سپر بات ہے اس میں کوئی ایسی بات ہی تھی کہتا ہے جب میں نے اپنے ذہن میں یہ چیز استدلال بنا لیا فَقُلْتُ الْإِدْدَسِ امام کو بتا رہا ہے مولا میں نے اس طرح سے یہ استدلال بنایا گویا کہ فَقُلْتُ الْإِدْدَسِ پھر میں نے لوگوں سے یہاں کر کہا لوگوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گلی کوچھے میں کھڑا ہو گیا لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ جو دائرہ علایت میں نے یہ ان سے میں نے جا کر کہا کیا کہا عَلَيْسَ تَعْلَمُونَ عَدْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَمَّ اللَّهِ عَلَى وَعَلَى 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 وَسْسَمْ قَانَهُ الْحُجَّةُ حِلَى اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ تم لوگ کی مانتے ہو گا کہ نہیں مانتے کہ اللہ کی حجت رسولِ خُلَا تھے نبی قریب تھے مانتے ہو مانتے ہو مانتے ہو میں پھر میں نے کہا جب ختمی برطان تشریف دنیا سے لے گئے مَنْ قَانَ الْحُجَّةُمْ پھر حجت کون ہے؟ قادم لوگوں نے کہا القرآن قرآن حجت ہے اللہ کی مئر سے کوئی چیزیں آئیں ہیں یا نبی یا قرآن تیسی کوئی چیز نہیں آئیں یعنی کہتے ہو تخلق ہاں کہتے ہو تخلق یہ کہہ رہے ہو کہ رسول کے بعد قرآن ہے لوگوں نے کہا کہتا اچھا میں نے ایک اعتراض ہے کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا فَنَظَرْتُ فِي الْقُرْآن میں نے قرآن کو دیکھا اچھا اب رسول خدا نے پیغام لائیں گے اگر رسول خدا صبح کو کہیں کہ اللہ جسم نہیں ہے شام کو کہیں جسم ہے دوسرے دن کہیں صبح کی نماز دو رکھاتے ہیں اگلے آفتے کہیں نہیں سوری تین رکھاتے ہیں تو جتنے بھی رسول خدا موجزات دکھا لیں اگر رسول خدا کی آپس کی باتیں نعوذ باللہ ٹکرائیں تو ایمان ہٹ جائے گا کہ یہ اچھا آدمی ضرور ہے موجزات دکھا رہا ہے گفتوں کو اچھی کرتا ہے غیب ہے قریب ہے پاک دامان صادق حمید ہے یہ رسول نہیں ہو سکتا آج کچھ کہہ رہا ہے کل کچھ کہہ رہا ہے باتیں ٹکرائی ہیں اس کی اس کا مطلب کیا ہوا یعنی رسول خدا کو پھر آپ حجت نہیں بانیں گے آپ رسول خدا تک چھوڑیے بہت بات آئے کی اگر آپ کو برجے دس دفعہ گیا لیں نہیں اب یہ کر لو اچھا کر یہ تھا ہر پانچ دس دن بعد پندرہ دن بعد بیس دن بعد وہ چینٹ کرتا ہے اس کی باتوں میں اختلاف ہوں تو پھر آپ کہیں بھئی یہ عجیب سا سسلا میں اس کی دخلیق نہیں کر سکتا اب میں پریشان ہوں کس کے در ہی اپنے عمال کو صحیح کریں یہ بات سمجھیں آپ اچھا کہہ رہا ہے کہ تم تو کہہ رہے رسول اللہ کے بعد قرآن حجت ہے اگر قرآن حجت ہے حجت مطلب کیا ہے جس کے بعد آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں رہتی چوچرہ کرنے کی گنجائش نہیں رہتی ٹھیک ہے تم تو کہہ رہے قرآن حجت ہے قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے قرآن ایسی کتاب ہے یعنی بولوں جو کہتے تھے کہ صرف فرقہ مرجعہ کہ صرف خدا پر ایمان کافی ہے جو گنا کرنا کرو ایمان تمہیں بچا دے قدری جو کہتا تھا ہر چیز پہلے سے تیع ہے تمہارا اس میں کوئی عمل لفظ نہیں ہے جبل کے قائل زندیق کہ جو خدا کا قائل ہی نہیں ہے کہہ رہا ہے قرآن آیا حجت کے طور پر زندیق بھی برجعہ بھی اور قدری تیدو قرآن سب نے استدلال لارے زندیق کہہ رہا ہے خدا کا وجود نہیں ہے اور قرآن سے وہ نکار یہ لے رہا ہے برجعہ جو کہہ رہا ہے فقط ایمان کافی ہے ہر گنا کرنے کی اجازت ہے وہ بھی قرآن سے دلیل آ رہا ہے قدری جو کہہ رہا ہے کہ پہلے سے ہر چیز سیٹ ہو چکی ہے وہ بھی قرآن سے دلیل لارہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے قرآن جل ہے مجھے بتاؤں میں کس کے پیشے چلوں قدری کے پیشے چلوں جو کہہ رہا ہے ہر چیز علم خدا کی مطابق تیع ہے تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے جب رہے تو ہر چیز خدا کے اوپر جا رہی ہے میں جو بھی قرآن کر رہا ہے لہٰذا خدا کے تصور ختم ہو گیا مرجیہ کے پاس جاؤں وہ کہہ رہا ہے عباد کافی ہے جو فیس کو مجھوڑ کر رہا ہے کر لوں تو قرآن سے لوگ اپنی باتیں نگال کر لارہے ہیں اور سب کی باتیں آپس میں ٹکر آ رہی ہیں اگر قرآن حجت ہے تو یہ حجت تو رستے کو واضح کرنے کے لئے آتی ہے یہ رستے کو آپ سے مکس کیوں کر رہے ہیں کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا کہا جاؤں کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی قرآن نے تم تو کہہ رہا ہے حجت ہے یہ بات فاضح فعرفتو کہہ رہا ہے جب یہ میں نے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ تو میں نے دیکھ لیا کہ قرآن حجت ہے لیکن قرآن کے کوئی سرپرست ہونا چاہیے آپ نے دیکھا نا ملکوں میں ہمارے آئین کے اوپر بحث شرح نہیں ہوتی ہے آپ کہہ یہ دھم آئین نہیں وہ کہتا آئین نہیں نہیں وہ کہنے صاحب سپریم پورڈ مالا آتا ہے چھیک جرسی سے وہ کہتا ہے آئین کی کمیٹی ہے وہ تحق کریں گی کہ آئین کیا کہا رہا ہے ہر آدمی گلی کچھ اسے نکل کر نہیں کہہ سکتا یہ آئین کیا رہا ہے تو میں یہ کہہ کروں آئین یہ کہہ رہا ہے میں آپ اپر ٹینڈ لگا کر پوری سڑک بند کر دوں وہ کہہ آئین کے مطابق آپ کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے آئین کیلئے آئین کی کمیٹی ہوتی ہے کونسٹیوشن کی کمیٹی ہوتی ہے وہ تحق کرتی ہے کہ آئین کیا کہہ رہا ہے تو آئین ہوتا ہے اس کے اوپر کمیٹی اس کی سر پرہ سوٹی جو بتاتی ہے اس شک کا مطلب یہ ہے تو یہ کہہ رہا ہے قرآن حجت نہیں ہے بغیر سر پرہ سوڑا چاہیے ہر آپ نے اپنے ہارے ترچے نظریات قرآن سے نکال کر دے رہا ہے یہ کہہ رہا ہے دائیں جاؤں وہ کہہ رہا ہے بائیں جاؤں وہ کہہ رہا ہے اوپر جاؤں وہ کہہ رہا ہے نیچے جاؤں تو میں جاؤں کا اوپر سب تو قرآن کے ذریعے بات کر رہے ہیں اور دوسری نفسی یہ بھی مجھے باتا ہے کہ قرآن ایک خدا کی طرف سے آئے ایک رستے میں چلا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہی کہ کوئی سرپرس دونے چاہیے جو ان معانی کو کہے کہ یہ معنی صحیح ہے یہ معنی خلط ہے قرآن کے سرپرس دونے چاہیے وہ سرپرس کیا کرے ایسا سرپرس جو قرآن کے بارے میں جو فیصلہ کرے وہ حق ہو ادھر اگر لے کے نہیں جائے تو میں نے لوگ سے کہا کہ یہ بات سمجھ پر آگی تو قرآن کے قیم سرپرس ہونا چاہیے اب یہاں پر نہیں لکھا لیکن یقیند لوگ مان گئے ہوگے فس گئے ہوئے رستہ دیئے تو کہہ رہا ہے کہ اب بتاو من قیم قرآن قرآن پر قیم کو دے سرپرس کو دے قرآن پر لوگوں نے کہا عبداللہ ابن مسئل نے قد قد یاد و عمر کی آنا و خزیفہ یاد یادین و صحابیوں کے نام دے یہ سب کے سب عشاء اللہ حمدللہ قرآن کے بارے میں علم رکھتے تھے تو قرآن کے سرپرس یہ لوگ ہیں چھپڑا کر دیئے کیا بات ہے ہے یہ سرپرس قل تو میں نے پوچھا قل دو پورے قرآن کے سرپرس ہے تھوڑے سے لوگوں نے کہا نہیں پورے کہتے ہو تھے یہ کیونکہ ہم نے کبھی نہیں لکھا کہ قرآن کی بعض آیتوں کے بارے میں انتہائے آرامہ ثابت تیغلہ کہیں انسان ہے ہلتی ہو جاتی ہے پھرس جاتا ہے نہیں سمجھ گا ہلتی تفسیر ان لوگوں کی ہم نے کسی کو نہیں دیکھا تینوں کے جو نام دیئے تینوں میں سے ان لوگوں دیکھا کبھی نہ بھی کئی دل گئی پھرس جاتے ہیں لیکن یا علم القرآن کلہو اللہ علیہ ہم نے سوائے جو دیکھا قرآن کو قرآن پر جہل سے پوچھو علی نبی طالب ہے جو بتاتا ہے کہ قرآن یہ کہنا سنوات اللہ اب جب بھی قرآن کے بارے میں اصحاب رسول اللہ کے نربیان بحث ہوتی تھی تو پھرس جاتے تھے لوگ تینوں سے پوچھتے تھے تو کبھی یہ کہتا تھا تندہ آدھری یہ صاحب کہتا تھا مجھے نہیں پتا اچھا یہ صاحب کہتا تھا مجھے پتا ہے تو وہ کہہ لیتا تھا کہ مجھے نہیں پتا جب یہ دو لوگ کہتے تھے ہمیں پتا ہے تو تیشرا کہنا یعنی تینوں حد کئی نہ کئی یہ حضرات کئی نہ کئی پھرس جاتے تھے لیکن جب سب پھرس جاتے تھے قرآن کے بارے میں تو علی نبی طالب کہنا تھا انا ہاتھری مجھے پتا ہے لہذا میں اس دلیل کی دلیل یہ سبت ہو کہ علی قرآن کے سر پرستے قرآن کو باطل تفاصیل سے نجال دلا کر صحیح تفصیل پیش کرتے تھے وقانتا آتھو مفترز اور علی کی طاق واجب وقانتا آتھو مفترز وقانتا آتھو مفترز سبادہ رسول اللہ اور رسول خدا کے بعد جو حجت ہیں وہ علی بن نبی طالب ہیں وَأَنَّا بَقْقَالَ فِي الْقُرْآنَ فَهُوَ وَحَفْفُ علی جو قرآن کے بارے میں کہا گا وہ حق ہے تو امام نے کہا رحمت اللہ خدا تم پر اپنی رحمت اللہ کہ رحمت اللہ میں نے امام سے کہا کہ اچھا لگتا ہے یہ ہے کہ واضح روایت نہیں ملکل یعنی واضح اس لحاظ سے کہ یہ روایت اس نقل کے ساتھ یعنی چھڑے امام کو اچھا لگ رہا تھا کہ وہ اپنا مدازرہ بتائے جا کر وَأَنَّا بَعْقَالَ ہر ایک کی بات ایک نبی چوڑی باتیں دعسان سرائی نہیں سنتے تھے مطلب آپ ایک برج تقلی کے سامنے جاتے ہیں اس کو بتانے لگیا جائے کہ اس کو خدا کہ تو مطلب یہ کافی بڑی عجیب بات ہے اور بڑی ایک عجیب لطیب بات ہے اس روایت میں تو امام بلدہ رحمت کرتا میں نے پھر امام سے کہا اِنَّا عَلِيَ اللَّمْ يَعْزَوْ حَتَّ تَرَقَ حُجَّةً مِنْ بَعْدِهِ قَمَلْ تَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ اور دیکھو عالی جب جا ہے دنیا سے تو نحیم گیا ہے یعنی اس وقت تا جب تک کہ ابن ابی طالب نے اپنے مان کسی کو حجد کے طور پر پیش رکھے نہیں جس طرح سے رسول اللہ نے کیا جب گئے رسول اللہ حجد بنا کر گیا وَانَّذُ حُجَّةً عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلِيْهِ مَادْ حُجَّةً کو اُباقِ مُشتبہ اور یہ بھی گوائی دیں تم میں گئے حسن دنیا سے نہیں گئے جب تک کہ انہوں نے ایک حجد کو نہیں چھوڑا اپنے مان جس طرح ان کے پناہ اگرامی نے حجد کو چھوڑا تھا اور ان کے جن نے حجد کو چھوڑا تھا حجد کھوڑا ہے حسن مُشتبہ کے بعد عَلْ حُسِن وَقَانَتَ آتُمُ مُفْتَعْزَ حُسِن کی اطاعات بھی ماجئن امام فرمایا کہ امام نے فرمایا رحمت کاللہ خدای احمد ابھی نواز پڑی جب امام نے کہا رحمت کاللہ تو آپ وہ جب کہہ رہے ہیں وہ تم پر حضائی رحمت ہو تو ہماری شکریہ عذاب وہاں بڑی مرمان ابھی کہہ رہا ہے کہ یہ فَقَبَّلْتُ رَاسُم میں آگے بڑھتے امام کا سال مُبَارِق چُمع وَقُلْتُو وَاِشْحَدُ وَعَدَدْ حُسِن اَنَّا حُدَمْ یَذْحَبْ حَدْتَ فَقَبَّلْتُ وَعَدْ حَدْتَ ہی عَلِي عَمْدِ الْحُسِن اور میں یہ گواہی دے تو میں نے لغو سے کہا کہ امام حسین اللہ صاحب تشریف نہیں لے گیا دنیا سے مکر اپنے والد مجھر کو چھوڑا کہ جو امام زنبادی تھی اور ان کی داری واجب تھی امام نے کہا رحمت کاللہ رحمت کاللہ پھر میں نے امام کے سچ امام کے رحمت کاللہ یہ سچ یہ بڑے فائدہ یہ چیز ہے امام کے رحمت کاللہ تو کہہ رہا ہے گواہی دے تو کہ امام زنبادی نہیں کہتو کیا سے یہاں تک اپنے والد حجد نہیں چھوڑی ہو کون تھی حجد امام زنبادی کے بعد محمد ابن علی ابا جعفر جعفر کے والد یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے واجد امام محمد باغر اور امام باغر کی اتعان بھی واجب تھی فائدہن احمد کاللہ امام نے کہا رہا ہے احمد کاللہ تو کہہ رہا ہے گواہی کہہ رہا ہے کہ قل تو اچھا میں اس کو تھوڑی چی شہرم آئی لگتا ہے کہ امام کے بار بار سرماؤ رہا ہے کہ آتھیں یہ نہ سکت حتی ہو قبل مولانا نے سر آگے لائے گی تاکہ دوارہ چھوڑ ملکتی بارہ فزحرکا امام دے ایک تبصو حلسین مول قل تو مولانا یہ بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے والد دنیا سے نہیں گئے بگر یہ کہ اپنے والد کو رجل چھوڑ کے گئے جس طرح سے آپ کے والد نے کمہ ترک آؤوں جس طرح سے آپ کے والد آپ کے والد کو چھوڑ کر گئے اس طرح سے آپ کے والد بھی بگر رجل کے نہیں گئے وہ اشفدو باللہ میں خدا کو گواہ بناتا ہوں کہ آپ حجل خلا کی اور آپ کی اطاعت فاجد ہے فقال امام نے فرمایا قفر رحمت اللہ اب یہینا کنجا اللہ کی الحبودتوں پر معتنی رأسا کو خبب دو تو گنابی کہتا ہے مجھے کہ اچھا بہتا سر کو آگے لائی دوارہ کرنا بچوں تو امام حسے اور عبدالسل معلے پر ہے پھر امام نے فرمایا سل یم مرشید اب جم مجھنا ہے تم اس سے پوچھو فلا امکروکا بعد علیوں میں آمدہ اب میں تمہارا انکار نہیں کروں گا آج کے ماہ سے کبھی بھی یہ انکار نہیں کروں گا مطلب کیا ہے اس کا مطلب وہ انکار نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رابی کہنا میں آپ کو مانتا ہوں آپ امام ہیں اور اب جب امام کو یقین آگیا دیکھئے امام کو یقین آگیا یہ کوئی نیسے امام کو شک تھا میں غیبی حلوق کی ذریع بات نہیں کروں جب ایک آدمی نے امیدہ بتا دیا یعبی رسول اللہ میں غوائی دیتا ہوں کہ آپ یہ یہ ہیں اور امام کو یہ جملہ آج کے بعد سے پھر میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ میں تمہیں نہیں پہچانتا انکار کرنے کا دو باتیں ہوتے ایک دکیرہ کے مانوے یعنی کیا مطلب ایک دفعہ آپ کسی کو پہچانتے کہتے ہیں میں تمہیں پہچانتا ہوں ایک دفعہ آپ کسی کا انکار کرتے ہیں اس مانوے کہ نہیں میں تمہیں اس جہز سے نہیں پہچانتا جو میں نے پچھلے افتے روایت پڑی تھی کہ جندت وہ جائے گا جس کو ہم پہچانیں گے اور جب ہم کو پہچانیں گے امام پتہن کو پہچان لے گا کہ بھئی یہ امام ہے لیکن امام اس کو کیسے پہچانیں گے امام کسی کو نہیں پہچانتے گا نہیں روایت میں کیا تھا کہ جس کو ہم پہچانیں گے ہم اپنی طاعت اور مبدد کے حوالے سے ایسا میں نے مثال بھی دی تھی بلدی آواز آئے اور آ کر گئے میں چالانگ کڑوں تو امام فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد سے تمہیں جو پوچھو اب میں تمہیں تم سے لائمی کا اظہار نہیں کروں گا یعنی میں نہیں کہوں گا میں تمہیں نہیں جانتا تم کون یہ سوال کیوں کر رہے ہو یعنی اجنبیت نہیں بڑھتوں گا جو سوال کروں گے میں تمہیں جواب دوں گا اقائد اسے ہم نے امام کے سامنے پیش کر دی اور اقائد بتا دی اچھا اب یہاں پر ایک اگلا چپٹہ ہے احمد معصومی اللہ کی طرف سے شہدہ ہے شہدہ نہیں شہید کی جبر احمد معصومی شہید ہے کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے کس پر شہید ہے اللہ کی مخروف پر شہید کے مطلب کیا ہے یہاں پر گوہ شاہد گوہ چھڑے امام سے نوایت ہے کہ چھڑے امام سے نوایت راوی کہتا ہے کہ امام نے فرمایا یہ جو روایت سورة عیسیٰ کی آیت ہے فَكَيْفَ إِذَا جِعْنَ بِنْ كُلِّ عُمْبَتٍ بِشَهِدْ وَجِعْنَ بِكَ عَلَىٰ عَوْلَىٰ شَهِدًا اے حبیب اے مصطفیٰ محمد المصطفیٰ یہ بتاؤ کیفا اس وقت کیا ہوگا اِذَا جِعْنَ بِنْ كُلِّ عُمْبَتٍ بِشَهِدْ کہ جب ہم ہر امت سے ایک شہید کو گواہ کو اٹھائیں گے لے کر آئیں گے وَجِعْنَ بِكَا اور ہم تمہیں لے کر آئیں گے عَلَىٰ عَوْلَىٰ شَهِدًا اور ہر امت سے ایک شہید اٹھائیں گے گواہ اٹھائیں گے تم کو گواہوں پر گواہ بنائیں گے یعنی ہر امت کیا گواہ اور رسول اللہ ان تبار گواہوں پر گواہ چھڑے ممت فرمائیں درزال امت محمد خاص ستن کہ یہ محمد مصطفیٰ کی امت کے بارے میں نازل ہوئی ہے مخصوصا اور پھر ادھائی جب نے فرمائے فِي قُلْ قَرْنِ بِنْهُمْ اِمَامُ بِنْنَ ہر سنی میں ہمارا ایک امام ہوتا ہے کہ جو مصطفیٰ کی آل سے ہوتا ہے شاہدُنْ عَلَيْهِمْ کہ جو ہر امت پر اپنے زمانے میں لوگوں پر گواہ ہوتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہدُنْ عَلَيْنَا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ ہے یہ روایت مختلف اگلی روایت نابی آتا ہے کہ آتا ہے میں چھڑے ممز کچھا اس کا کیا مطلب ہے اس آیت کا وَكَنَالِكَ جَعَلَّا امتِ مُسَطَنِ لِتَقُونَ شُوْحَدَا عَلَنْ دَوَس کہ ہم نے تم لوگوں کو درمیانی امت بنائے امتِ وسط بنائے درمیانی تاکہ تم لوگ تمام لوگوں پر گواہ رہو اس کے معارے میں کیا کہا جاتا ہے اس کے معارے میں کہتا ہے کہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے قَزَالِكَ اسی طرح سے جَعَلَّاكُمْ پَرْوَنِقَاءَ کہہ رہا ہے اسی طرح سے جَعَلَّاكُمْ حَمْدِ تم مسلمانوں کو امتاً ایک ایسی امت بنایا وسطاً جو امت درمیان کی امتِ وسط ہے کیوں بنایا تاکہ تم لوگ بن جاؤ کیا بن جاؤ شہدہ گواہ بن جاؤ تمام لوگوں پر یہ مسلمانوں کی فضیلت ہے اور یہ مسلمانوں کی امت کی فضیلت ہے اس روایت میں نے یہ آٹھوے امام کی روایت یہ ہے امام سے کسی اگر پوچھا کہ یہ مسلمانوں کے لئے تو امام نے خلاصہ پیش کر رہو امام نے کہا کہ اگر کوئی چند کھجور چورا لیں تم میں سے تو اس کی ہر ایک کی روایت ہر ایک کی گواہیں قبول ہو جاتی ہیں ابھی میرے اعتماد ہیں چوروں چکاوں فاصلوں عاجبت نہیں ہوتی اس کی تعدیل کی جاتی ہے عادل ہے نہیں ہے قاضی چک کرتا ہے صحیح پر عدالت نہیں ہے پھر جبکہ گواہی ہوتی ہے اچھا ایک گواہ جہاں میں چار ہیں وہاں پر تین گواہ کوئی فائدہ نہیں ہے جہاں پر دو گواہ کی صورت ہے ایک گواہ کوئی فائدہ نہیں ہے شرائط کے ساتھ گواں بھی بات کرنا ہوں گے شرائط نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں تیت سو ہو جائے تو امام نے فرمایا جو کچھ خرموں کے لیے مسلمانوں کی گواہیں قبول نہیں ہیں تو تمہاری گواہیں کیسے کبول ہوگی تمہاری مسلمانوں پر خلق خدا پر یہ دیکھئے اس کے لئے کوئی فلسفہ منتق کوئی بڑی بات نہیں چاہیے کومن سنس والی بات امام فرما رہا ہے اگر امام یہ جملہ نہ بھی فرمائے تو یہ سوال اپنی چلنا پر ہے بھئی آپ کے عقیدیں ہیں ہمارے عقیدیں ہیں نہیں ہیں دیوار پر دکھا بنایا جملہ اس کا جواب دیجئے آپ کہ جو دین جس دین کے اندر ایک خجور پر گواہیں قبول نہیں ہوتی کہ تم آدل ہو کے نہیں ہوں میں آدل نہیں ہوں لیکن مسلمان تو قرآن کہہ رہا ہے کہ پورے لوگوں پر تم گواہوں تو بھائی اگر قرآن کہہ رہا ہے تو آپ تمام مفتیان اسلام بدوہ دے رہے کہ جو مسلمان بھی جس کے خلاف جیسی بھی گواہیں دے گا وہ قبول ہوگی خدا کہہ رہا ہے قرآن میں کہ تم سب گواہوں لوگوں پر تو تم سب لوگوں پر گواہوں قیامت میں گواہ تم بنا کر لائے جاؤ گے تم پر رسول خدا گواہیں تو دنیا بھی بھی ہر ایک کی گواہیں کو مان دو ایسا تو کیوں ہو سکتا اس کا مطلب ایسا نہیں ہو سکتا آپ اس آیت کو نہیں مارن رہے یا تو آپ کہیں یہ آیت یہ کہہ رہی ہے تو آپ ہوگئے کافر اگر آپ کہیں کہ یہ آیت کچھ اور کہہ رہی ہے تو پھر یہ کون لوگ ہیں جن کو خدا گواہ بنا رہے ہیں بڑی سمپل سی سی بات تو آ کر پوچھتا ہے راوی کہ یعنی رسول نے یہ کون لوگ ہیں جن کو خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو امت مسد بنایا تاکہ تم شہدہ بدو تمام لوگوں پر امام نے فرمایا اللہ کے گواہ اللہ کی مخلوق پر عجیب جملہ ہے انسانوں کی بات نہیں ہو رہی مخلوق الہی پر خدا کے گواہ ہیں ہم گواہ ہیں خدا کے خدا کی حجت اس کی زمین پر ہم ہیں قل تورا بھی کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ جو آیت ہے بِلَّتَ عَبِهُمْ عِبْرَاہِيم تو یہ آیت تو کہہ رہی ہے جو سورہ حج کی آیت نمبر 78 78 بھی آیت ہے کہ تمہارے باپ عبراہیم کی بلنا تو تم لوگ تو یہ تو سب کو کہہ رہا ہے پر پر نکھا امام نے پر نکھا امام نے یہ نہیں کہا نہیں مطلب امام نے جملہ یہ کہا جسے تردید ہو رہی ہے اس کی تقضیب ہو رہی ہے یہ بلنا تا عبیقم عبراہیم تمہارے باپ کی بلنا تم لوگ ہو یہ ہم کو کہہ رہا ہے اہل عبیق کو پھر راوی نے کہا اب یہ جو ہوا سمبہ قول مسلمین قبل اللہ نے تم کو مسلم کا نام دیا ہے پہلے سے امام نے فرمایا فِلْقُتُبِ اللَّتِ بَذَرْ پرانی کتابہ مسلمین ہمیں وفی حازہ یہ آیت ہے پوری وفی حازہ یعنی یہ سورہ حج کی 78 بھی آیت ہے تو یہ اس میں جا کر دیکھئے گا پوری آیت کے ٹکڑے سورہ حج آیت نمبر 78 اس میں آپ ترجمہ پڑھیں گے تو بات فاضح ہو جائے گی آپ کے ساتھ پھر راوی کیا رہا ہے آگے جب آیت چلی پروردگار نے کہا مِلَّتَابِكُمْ اِبْرَحِيم ہوا سمبہ قول مسلمین قبل وفی حازہ پروردگار نے تمہارے دعا مسلم رکھا ہے اس کتاب میں پہلے سے اور اس میں امام نے فرمایا پہلے سے کا مطلب پرانی کتابوں میں اور فی حازہ کا مطلب ہے قرآن میں جو پہلے کتابوں پروردگار جتوں مسلم کہہ رہا ہے اور اس کتاب قرآن میں مسلم کہہ رہا ہے وہاں میں لِيَقُدَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِنَا تاکہ رسول تم پر گواہ بنے پھر امام نے اس آیت کو پڑھا پھر فرمایا پس رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر گواہ ہیں بِمَا بَلَّغَنَا عَلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَرَ ہم پر گواہ کس بات کے رسول اللہ علیہ نہیں ہے وہ اتنی بو بشکر استدلاع دیئے رسول اللہ خدا سے کہہ پروردگار میں نے سب کچھ پہنچا دیا امام فرما رہے رسول اللہ خدا نے جو ہم کو جو بھی اپنی چیز پہنچائی ہے رسول اللہ خدا ہم پر گواہ ہیں کیا مطلب گواہ ہیں کہ میں نے اپنا علم علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا وہاں سے امام حسن امام حسن علیہ وسلم ہوتے 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 چھڑے امام تک یہ رسول اللہ خدا نے اپنا علم ہم تک پہنچا دیا اب ہم تک رسول اللہ خدا کا جو علم آیا ہے جو بھی براست میں چیزیں آئی ہیں رسول اللہ خدا اس کے گواہ ہیں کہ یا رسول اللہ پروردگار میں نے اپنے عوصیہ کو اپنے وسیع کو سب کا سب پہنچا دیا وَنَهْدُمْ أَشْوَهَنَقْ عَرَالْنَاسِ اور ہم گواہ ہیں لوگوں کے اوپر قیامت کے دن اچھا رسول اللہ خدا اور ہماری گواہی مختلف ہے ہماری گواہی لوگوں پر مختلف ہے رسول اللہ خدا کیسے بارا اماموں پر گواہ ہیں یعنی پروردگار جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں نے امانت الہی گلے یہ پروردگار کے سامنے رسول اللہ خدا گواہی دیں گے چھڑے ساتھویں ہاتھویں نویں دسویں گیارویں بارویں امام کے سلسلے آئیمہ کیسے گواہ ہیں تمام لوگوں پر امام فرما رہے ہیں فَمَنْ صَدَّقَا جو ہماری تصدیق کرے گا ہم اس کی تصدیق کریں گے قیامت میں ممن کذبہ کذب کذب نہ ہو جو ہمیں جھٹلا ہے ہم اس کو جھٹلا دیں گے قیامت میں کیا معلتہ ہمیں جھٹلا ہے گا یعنی ہم کو نہیں مانے کچھ بھی کام کرنے دیکھیں کوئی قید نہیں لائے مام کذبہ یعنی کذب کا قطلب کیا ہے کذبہ مطلب یہاں جو اس رواعے سے نگل کے آ رہا ہے کس کی تکذیب کرے گا ہم گواہ ہیں نا کس کی تقزیب کرے گا یعنی جو بھی چیز ہم نے دی پرورد دکھا رہے آدم کی طرف سے وہ کو عمل یا قول یا فیل کے ساتھ ہمیں عمالی تقزیب کرے ہمیں جھڑ لائے ہم اس کو جھڑ لائیں گے قیامت کے لئے کیا مطلب جھڑ لائیں گے یعنی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوئی ہے یہ میں عمال لائے ہوں یہ اس کے عمال ہے ہی نہیں ایک سوال یہاں پر ہے کہ مہین یہ ساتھیں دواز بھی پڑی روزہ بھی رکھا سب کچھ کیا امام کیسے جھڑ لائیں گے اس کو کہ اس سے کچھ کام نہیں کیا کیسے کہیں گے ابا قذب نہ ہو یعنی ہم اس کے ہر چیز کا ہر لحاظ اس کی تقزیب کر دیں گے اس نے نواز تو بڑی روزہ بھی رکھا سب کچھ کام کیا اس کی تقزیب ہم اس کو نہیں مانے گے ریجیکٹ کر دیں گے تو بات وہ ساری وہ یہی ہے کہ تم نے دواز نہیں پڑی تم نے اٹھک میں ٹک کی ہے اگر تم ہمارے درمازے سے رسول تک نہیں پہنچیں میں قبلے کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھتا رہا ہوں سو رکھت نماز پڑھوں اکیس کی اکیس کے عمال کر رہا ہوں تئیس کے عمال سو رکھت نماز پڑھی بغیر مضوع کے مسہ سے مضوع شروع کیا اور سر پہ ختم کیا آگر یا چہرے کو دھویا آخر میں قبلے کی طرف پیٹ کر دیں اور ٹھکا ٹھک نمازیں پڑھیں ہزار اگر پڑھیں یہ غلط قبلے کی طرف پیٹ کی ہے بھائی دیکھیں جو میری سمجھ بیارہ میں کروں پوری دنیا ادھر نماز پڑھیں یہ فرض کی ہے دنین ادھر ہے میں ادھر پڑھوں تو یہ اٹھک بیٹھا ہے ٹھیک ہے تو جو ہم نے پچھلی روایتیں پڑھی آپ رسول خدا کی اطاعت کر دی ہیں آپ کو آپ کو رسول خدا کی اطاعت کیسے کریں گے تم نے ہمیں خوالی تقزیب کیا جھڑا ہے ہم کہہ رہے ہیں ایسے کرو تم کہہ رہا نہیں بیسے کریں گے جیسے وہ صاحب کہہ رہے ہیں تو تم نے ہمیں جھڑا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ تم نے نماز پڑھی یہ اس طرح سے دیں یہ جو رسول خدا آئے تھے اچھا کسی نے بالکل ویسی نماز پڑھی جیسے چھٹے امام پچھے امام نے پڑھی لیکن کہہ رہا ہے ہاں اچھے متقی لوگ تھے یہ دولوں باپ بیٹے چھٹے امام ساتھے امام اچھے لوگ تھے لیکن بھارات مولانا صاحب بھی اچھے آدمی ہے یا مولانا صاحب کی کچھ باتیں اچھی ہیں نعوذ باللہ فرض کی جائے کچھ اماموں سے تو بھائی یہ اوپر بات ہو چکی ہے باعدہ معارفتیں ہی آپ سے اٹھاک بیٹاک نہیں چاہیے امام کی طرح امام کی معارفت چاہیے امام کو آپ رکھ کس جگہ پر رہے ہیں اگر مجھے آپ بہتر سمجھ رہے ہیں تو میں بھی جہدنب میں آپ بھی جہدنب میں جو پہ پچھلی روایت کو زی فضلا علینا غیرانا جو حب پر تفضیل دے کسی دوسرے کو مات ختم تفضیل دے کس لحاظ سے کس لحاظ سے کسی بھی لحاظ سے یعنی اگر آپ کہہ دیں کہ خلانی شخص تنوار علیم نے بھی طالب سے اچھی چلا آتا تھا یہ روایت مشکل بڑی کھڑی کر دیں یعنی آئندب کو ہر لحاظ سے تبیہ الحمدول اللہ بتا یہ ہمارے موشن برائی نہیں ہے آپ جو بھی بات کریں اس بچے کے سامنے بھی کریں یہ بچہ کہے گا امیرونی سب سے اچھا یہ کام کرتے تھے کوئی بھی صفت ایک کمال ہے وہ کہہ گا آئندب سب سے اچھا کرتے تھے تو یہ عقیدہ اس طرح سے ہونے چاہیے کہ فضلانہ یہ ہماریوں پڑھاتے ہیں گرامر میں کہ اگر کس لحاظ سے فضیلت دے امام نے حص کیا کسی بھی لحاظ سے فضیلت دے حتی یہ بات ہے کہ اگر بولا کائنات نے فرمایا کہ اگر تقویٰ نہیں ہوتا علی سے بڑا ایار چالاک مکار کوئی نہیں ہوتا اس نے کہا بولا اس نے آپ کے ہاتھ پر باندھی ہے تو یہ صفید میں قرآن دے سے بے بولا نے کہا یہ چالاکی ہے ایاری ہے اس کی مکاری ہے تقویٰ نہیں تم کیا سمجھتے مجھے یہ سب چیزیں نہیں آتی میں یہ سے بہتر کر سکتا ہوں تو آپ امام کیونکہ حیات کے تمام جہاد پر اس کو سلطہ متاثر ہے وہ آپ سے کئی کروڑ آرموں خرموں طلب پہلے چل رہا ہے یعنی آپ جو خدا مغفرت کرے ایک مسئلہ ہو گیا تھا خب میں تو آج آبا بہجر نے خدا مغفرت کروں کی محشور کرے آجما سے تو انہوں نے کہا کہ تم کیا سمجھتے جو تم کہہ رہے کسی مومن کے بارے میں امام تک نہیں پہنچتی یہ بات پہنچ جاتی ہے پھر کہنے لگے کہ اس سے پہلے کہ تم کو پہنچ جاتی ہے پھر کہنے لگے کہ اس سے پہلے کہ تم سوچ رہا پہنچ جاتی ہے تمہیں کب کہنا ہے یہ امام کو بتا ہے تو مطلب یہی میں چالا کیا یعنی کا تصوری ختم ہو گیا مجھے پتا ہے یہ چارل چلنے والے اس سے پہلے میں اچھا چاہتوں کو لیکن اگر شریعت میں میرے ہاتھ بانگتی ہے تو میں ایک غم نہیں کر سکتا بھارت تو یہ روایت کے لئے ختم ہوئی اب اگلی روایت ہے اس روایت پہ گفتون ختم کرتے کہ امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے راوی کہہ رہا ہے کہ وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے مازے دلیل لے کر آیا ہے وہ یدگو شاہد من ہو اور اس کے پیچھے پیچھے ساتھ بلکہ متصل ایک گواہ ہے جو اسی سے ہے وہ آرہا ہے یہ کیا ہے گون ہے پروردگاہ کے روشد دلیل پر گون ہے اس روشد دلیل پر جو پروردگاہ کی ہے اسی کے اندر سے گواہ اس کے ساتھ پیچھے پیچھے آرہا ہے یہ گون ہے فرمایا چھڑے امام نے یہ تو پیچھے سے شاہد آرہا ہے ساتھ ساتھ تک کی گواہ یہاں بھی گون نہیں ہے اور رسول اللہ اپنے پروردگاہ کی طرف سے واضح نشانیوں پر اگر امام سے کوئی پوچھتا کہ جب تا رسول اللہ یہ بتائیں کہ بدھو سے آپ کی آئیمان ہی بتایا اس روایت میں نہیں دوسری بدھو بھائی عنا بن علی عنا بن علی عنا بن علی علی پوچھ سے ہے میں علی سے ہوں اچھا ایک ایک اور چیز رہ گئی یہ سورہ ابراہیم کی چھتیسویں آئین اس کو آپ ایک کر لیں سورہ ابراہیم کی چھتیسویں آئین یہ یہاں پڑھ رہی ہے لیکن یہ آئیمان نے اور جگہ پر اشارت فرمائی ہے آپ یہ مت کہیں کہ مولانا نے حدیث میں ایڈ کروائی امام سے بھی سو گئی تھی نہیں یہ دوسری روایت میں ہے سورہ ابراہیم کی چھتیسویں آئیت ہے حضرت ابراہیم فرما رہا ہے جو میری اعتباہ کرے گا وہ مجھ سے ہے حضرت ابراہیم سے کون ہے کہ جو حضرت ابراہیم کی اعتباہ کرے حضرت ابراہیم کی اعتباہ مکمل اطلاع سے بلاب کہے تو شرط کس نے کی ہے مصمید لہٰذا بلدہ ابی کو ابراہیم مگر امام فرما رہے ہیں ہم کو کہہ رہا ہے پاوردگار تو قرآن کہہ رہا ہے جو حضرت ابراہیم کی اعتباہ کرے گا دوہزار اپنی سے مسخت پر بیٹھ کر رہا کر کوئی اعتباہ کر رہا ہے فرض کی جائے امام زمانہ بول لگا دے تم حضرت ابراہیم کی اعتباہ کر رہے ہیں بول لگا دے تم حضرت ابراہیم سے ہے کیا نہیں ہے یہ بارہ اماموں پر رسول خدا بول لگا کر گئے کہ یہ میری اعتباہ کر رہے ہیں تمام انبیاء کے وارث ہی ہیں اس کا منظر بی ایک ہے ملدہ تعبیق ابراہیم یہ ہے اچھا اب آپ آجیں یہ جو بات کی بعض زبا سمجھ میں آجاتی ہے بعض زبا سمجھ میں نہیں آتی اگر روایت نہیں ہوں آپ کے پاس تو آپ کیسے کہیں گے کہ یہ امت وسط جو ہے یہ مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا بلکہ پروردگار آئموں کو کہہ رہا اگر امام رضا علیہ السلام کی کومن سنس والا دھوتا جنجوڑ کر نہیں بتاتے اور بہت سی پرانک کی ایسی آیتیں آپ اس کی تفسیر نہیں کر سکتے لاک لگ جاتا ہے ذہن میں امام فرمانے چھتے امام کے پاس آئے اور آپ بھی کہتا ہے یعنی رسول اللہ آیت ہے قرآن کی میری سمجھ میں نہیں آ رہی کیا آیت ہے اگر وہ لوگ زائل ہو جاتے تو ہم کافروں کو عذاب کر دیتے اس کا مطلب کیا کون زائل ہو جاتے کھان سے زائل ہو جاتے زائل کا مطلب یہ الگ ہو جاتا جدہ ہو جاتا امام نے فرمایا ہے کہ ہمارے وہ خالص محمدین جو ہمارے دشمنوں کی نسل میں ہیں اگر اسی وقت دفتن واحدہ سب قسم پیدا ہو جائے اپنے سلب سے اور رحم سے مہوں کے پیدا ہونے خدا ہمارے دشمنوں کو ختم کر دے گا خدا کو پتا ہے کہ ان کی نسل میں ایک چند وعدہ نکلے گا اب آپ بیٹھے رہے ہیں صبح سے شام تک آپ کیسے مر آسکتے ہیں کہ یہ آیت اس میں قرآن بعض دفعہ قرآن اسے بھی ان کے لئے لا تاکلو اببالکو بیلن خوب الباطل باطل درگس آپ نے اببالکو مت کھاؤ یتیم کمال کھا رہے ہو پیٹھ میں آگ بھر رہے ہو واضح حافظ والا صلوات نماز کی بابت دی کرو اول آپ پڑھا کرو نکر رہے ہیں کبھی کبھی یہ نہیں نکر رہا نہیں سمجھ میں آ رہا جس کا دعویٰ قرآن لانے والا نہیں کر رہا اس کا دعویٰ ہم پرزے کر رہے ہیں تو بھائی قرآن گفتگو ہے پروردگار اور رسول خدا کے درمیان حدیثیں جو قرآن کی خاصیت کے بارے میں ہیں کہ آیت کی ابتداء قرآن uit کسی اور چیز کے بارے میں ہوتی ہے ابتہاں کسی اور چیز کے بارے میں کیسے آپ کریں سیاق و سماک سیاق و سماک غدیر کی آیت آپ نکالیں اس کا سیاق و سماک آپ دیکھ دیجئے اگلی آیت کیا کہنیے پچھلی آیت کیا کہنیے آپ آیت تط crowd بھی بھی کھلیئے اس کا سیاق و سباق اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے پچھلی آیت کیا کہہ رہی ہے سورہ احزام میں جا کر دیکھئے دبیقی ازماج کی گفتگو ہو رہی ہے ایک دب سے لہجہ مخط بدلتا ہے یہ آیت تطیر آتی ہے پھر لہجہ بدل جاتا ہے سیاق و سباق کیا کہنا چاہتے ہیں سیاق و سباق نکالنا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے تو یہ قرآن بہت آسان چیز ہے اور بڑی مشکل چیز ہے بہکمان بڑی آسان ہے بتشابہ میں آگر آگر آنی پھنس جاتا ہے اور کبھی کبھی تو بہکمان میں بھی انسان پھنس جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں گے آپ تعویر ہے کئی میں تفسیر ہے اور اس کے بعد قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے قرآن اگر ہدایت کے لیے آیا ہے تو چھوٹے امام یہ حدیث ہے کہ قرآن امام کی طرف ہدایت کرتا ہے امام قرآن کی طرف یعنی اگر آپ قرآن کو پڑھیں بہت سی جگہ پر بہت بہت بڑی تعدد قرآن بول نہیں پا رہا قرآن گوک ہے سمجھ میں نہیں آرہا کیا ہو رہا امام سے آتا ہے وہ رابی امام کے ساتھ بیٹھتا ہے عرب بھی ہے مدینہ میں رہ رہا ہے وہی لیکم بھی جائے وہی گرام بھی نہیں کہہ رہا ہے انہوں سے سمجھ میں نہیں آرہی آئے شاہ تو قرآن کو سمجھنا قرآن سے کوئی چیز نکالنا یہ اتنا ہی آسان چیز نہیں اور ترجمہ تو الحمدللہ پڑھیں آپ ترجمہ اچھی بات ہے لیکن ترجمہ عرب بھی جاندے والا کہہ رہا ہے عرب جو امام کے ساتھ رہا ہے عرب بھی سمجھ میں نہیں آرہی اب ترجمہ کے ساتھ مطلب جس چیز کا شکار توپ سے نہیں کیا جا رہا اب تیر تیوان سے کرنا چاہے اس کے بعد توپ ہے وہ عرب ہے رہ رہا ہے امام کے ساتھ اٹھاک میٹھا گیا اس کی وہ کہہ رہا ہے کیسے کہا لے مکرمیل با یہ جو حرم میں با آیا ہے نا اس سے نکھا دا وہ عرب ہے بھائی اس کو گرامر پڑھنے کی صورت نہیں تھی وہ پریشانے حضور کی آیت میں کیسے نکل گا یہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ ترجمہ کے ذریعے آپ بہت بڑھتیر مارنے نہیں ہو سکتا ترجمہ پڑھیں بلکل پڑھیں کہ ترجمہ کیا ہے لیکن آپ ترجمہ پڑھ رہے آپ قرآن میں نہیں پڑھ رہے بہت 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 بہ اگلیٹ میں تھے انکرستان پہ وہ فلسفہ میں میں سی ہے اب پی ایش ڈی جو بھی کر رہے تھے اس نے یونانی زبان سیکھی اس کو عربی سیکھنی تھی پھر اس کو پتہ نہیں ایک اور زبان سیکھنی میں نے کہا بھائی کیوں کہہ رہا ہے کہ بھائی فلسفہ جو یونانی فلسفہ ہے وہ قدیب گریگ زبان ہے مجھے وہ سیکھنی ہے میں نے کہا آج کا ترجمہ ہے کہ موانا ترجمہ ہے وہ مجھے کیا بتا کہ عرسل نے کیا کہا ہے عربی کیوں سیکھنی ہے کیونکہ بو علی سینہ کے جو نظریات پہنچے ہیں وہ ہمیں یورپی فلسفہ سے پہنچے ہیں تو ہمیں عربی سیکھنی ہے بو علی سینہ نے خود کیا کر بھائی یہ آدمی ہے غیر معصوم بو علی سینہ عرسل ابن رشد ان کی کتابوں کے لیے وہ کہہ رہا ہے فرق کی بیٹھ کر کہ مجھے عربی سیکھنی ہے مجھے گریگ سیکھنی ہے مجھے فلان زبان خدوج ہے فلان زبان یہ دس پکرہ سال کا دس سال کا پورا پروگرام ہے میرا صبح شام مجھے فسر ویسی میں لگ جانا ہے خدا کی کتاب جس کے لیے پروردگار نے السلام علی کے عوارس آدم و صفت اللہ جتن کیے ہیں چالیس ساتھ تک رسول خدا کو اتنا اپنے آپ کو تکلیف میں رکھنا پڑا صادق اور عمین کے لقب لینا پڑا ان کے ہوں سے کچھوانا پڑا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاؤں پہ پاؤں رکھے ہیں یہاں پہ چائے رکھی ہوگی سامنے پنکھا اور ترجمہ پڑھ کے قرآن سمجھ جائیں گے بھائی چودہ آدمیوں کو پھر خدا نے فضول بھی پہ جاتا کیا اتنی طارق و صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ ویدہ کے برابر قرآن لانے والا دعوانی کر رہا تم کو خود سمجھ جاؤ گے وہ کہا ان کے ساتھ ساتھ رہو یہ چودہ آدمی بارہ آدمی اس کے ساتھ قرآن اب آپ لوگ وہ حدیثمت لائیے گا کہیے گا کہ آئندہ نے فرمایا قرآن میں ہدایت ہے بلکل ہدایت ہے لیکن کیسے ہدایت ہے یہ مہارات یہ قرآن کی بات آئی تو میں نے کہا ایک درود بجے محبت آتے ہیں حبا صاحب آپ شاکی کے شرمدہ کرتے ہیں مجھے واقع سوال کرنا ہے جی جی بلکل سوال کرتے ہیں